ڈراما سیریل ماں نہیں ساتھ سمیں کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آروج کو آخر کار سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیچھے شیستہ بیگم کا ہاتھ تھا تو آروج بہتی زیادہ حرام ہوتی ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے کہ آخر میں نے شیستہ تائی جان کا کیا بگاڑا ہے وہ تو میرے ساتھ اتنی آچی تھی پھر اچانک اسے کیا ہو گیا جو وہ میری دشمن بن گئی ضرور کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ آخر شیستہ تائی جان میری دشمن کیوں بن گئی آروج وسائی سے کہتی ہے کہ وسائی آپ میری ایک کام کرو آپ شیستہ تائی جان پر نظر رکھو کہ وہ کیا کرتی ہے کس سے ملتی ہے اس کے ہر پیل کے بارے میں آپ مجھے بتاؤ گی کیونکہ کوئی ایسا راز ضرور ہے جس سے ہم سب لا علم ہیں اس کا پتہ میں لگا کر ہی رہوں گی اس کے بعد آگیا آپ دیکھیں گے کہ وسائی اور آروج دونوں شیستہ بیگم کے پیچھے لگ جاتی ہے ایسے میں ایک دن شیستہ بیگم اور ادریس صاحب اپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں شیستہ بیگم ادریس صاحب کو کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری ایک کے بعد ایک پلے ناکام ہو رہی ہے آروج کی قسمت اچھی ہے جو وہ بچ جاتی ہے ادریس صاحب ہی مجھے اب بتائے اب اگر مہرین کو پتہ چل گیا کہ آروج اس کی بیٹی آریچ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے یہ راز کھولنے کے بعد ایک اور راز بھی کھولے گی اور وہ یہ کہ جب وقار اور مہرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت میں نے ہی آروج یعنی آروج کو وہاں سے تھوڑی دور لے جا کر پینک دیا تھا تاکہ مہرین کی جو جائداد ہے وہ آروج کو نہیں بلکہ ہمارے سلمان کو ملے ان دونوں کی یہ ساری کی ساری باتیں آروج دروازے کے ساتھ کڑی سن لیتی ہیں آروج بہت ہی زیادہ حرام ہوتی ہے اور اس کے آنکوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ آخر سمجھ جاتی ہے تو یہ وجہ تھی جو شایستہ تائی جان میری دشمن بن گئی تھی شاید وہ یہ جان گئی ہے کہ میں ہی مہرین آنٹی کی بیٹی ہوں وہ روتی ہوئی اپنی کمرے میں آ جاتی ہے مہرین آروج کو روتاوات دے کر اس کے پاس آ جاتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہی ہو آروج مہرین کے گلے لگ جاتی ہیں کہ آمی میں اپنی قسمت پر رو رہی ہوں اس پر مہرین غصے سے اسے کہتی ہے کہ تم کتنی ناشکر ہو تمہیں اتنا آچا شوہر ملا ہے میرا سلمان اور تم اس پر رو رہی ہو آروج مہرین کو کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ بہت خوش ہوں لیکن اگر آپ کو میری ماضی کے بارے میں پتہ چل جائے تو آپ بھی روئے گی میری قسمت پر کہ میں کتنی بدنصیب ہوں تو جی دوستوں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آروج اب اپنی ماں یعنی مہرین کو سب کچھ بتا دے یا نہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کدھار ضرور کریں ویڈیو کو لائک انچر کرنا نہ بھولیے اور ٹھینکس پر واشنگ